جہاں تک انتخابی صورتحال کا تعلق ہے تو حلقہ این اے فیفٹی نائن کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمیتی آفتہ محمد رومان موجود ہیں محمد رومان اس وقت ملک میں بھی موجود نہیں ہے اور ان کی پارڈیوی دباؤ کا شکار ہے لیکن اس کے باوجود تلہ گنگ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ تلہ گنگ اور لاوہ میں ان کی پوزیشن اچھی ہے اور لوگ بالخصوص اس وجہ سے کہ ان کی جماعت نے یا ان کے جو سیاسی سرپرست ہیں انہوں نے تلہ گنگ کو زلہ بنانے میں مدد کی ہے زلہ بنوایا ہے تو اس لیے لوگوں کی ہمدردیاں ساتھ ہیں جانتا ہے کہ صردار غلام عباس خان کا تعلق ہے تو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے زلہ چکوال کے جو قصبات ہیں وہاں پر تو ان کو ایج حاصل ہے لیکن جیسے ہی وہ تلہ گنگ اور لاوہ میں داخل ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہاں ان کے لیے مشکلات ہیں اور اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ویسے تو ان کو بہت سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی برتری حاصل ہے لیکن جو یہ بڑا زلہ تلہ گنگ کا معاملہ ہے یہ بہرحال ان کو آڑے آ رہا ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اور اسی تناظر میں صردار ممتاز خان ٹمن گروپ نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمیت یافتہ ہوئی دواروں اور ان کے پورے پینل کی حمیت کا اعلان اسی لیے کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تلہ گنگ کو زلہ بنا کر اس جماعت نے اس کے جو سیاسی سرپرست ہیں جو چودی پرویز علائی یا حافظ امار یا سر یا دیگر جو گروپ ہیں انہوں نے ایک اچھا کام کیا تلہ گنگ کی عوام کے لیے تو اس حوالے سے ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ان کو سپورٹ دیں تو یہ تو ایک سیاسی بات ہے لیکن اس میں کوئی دورائے نہیں کہ زلہ تلہ گنگ کے ایشیو پر اس بار ضرور وہ ووٹ پڑھیں گے اب اس کو کتنا کیش کروایا جا سکتا ہے اتنے سخت حالات میں کس انداز سے اس ووٹ کو وہ حصل کیا جا سکتا ہے یہ اپنی جگہ سوال ضرور موجود ہے تو سردار غلام عباس ہو محمد رومان ہو ایک اچھا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ضرور ملے گا